موسیقی 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 ہلکا پھلکا لڑکیوں کی طرح ہودج میں بیٹھی تھی ہودج اٹھاتے تھے اونٹھنی کے اوپر اسے قس دیتے تھے قضائے حاجت کے لیے گئی انہوں نے ہودج اٹھایا اونٹھنی پر قسا اور نبی علیہ السلام اور سحابہ کرام نے کوچھ کر لیا اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم پشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں ہزار جوتہ مار کر ان کو ایک گلنا چاہیے اللہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جو علم والا ہو امت کے اندر وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغْمِينَ اور سحابہ کرام سے بڑھ کر کون ولی امت کے اندر مجھے بتایا جائے ملیوں کو نہیں پتا کہ ہم اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے علم میں نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور سوچو غور کرو کب تمہیں ہوش آئے گی یہ علم غیب کے چکر میں لوگوں نے تمہاری عزتوں کو لوٹ لیا مالوں کو لوٹ لیا تمہارے جانوں کو لوٹ لیا تمہاری آنکھیں اب بھی نہیں کھل رہی کہ عالم الغیب کون ہے اللہ کی ذات ہے ایک مہینہ تک اللہ کے نبی تکلیف میں رہے کیا کرو چھوڑ دوں یا نہ چھوڑو حضرت علیہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کہا یا رسول اللہ بڑی عورتیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں نبی علیہ السلام مشورے کرتے ہیں گھر کی خادماؤں سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ماں پیارے نبی پریشان رہے ہیں اور تم کس موں سے کہتے ہو کہ ڈبے پیر کو بھی غیب کا علم ہے ایک ماں تک پیارے نبی غمگین رہے ہیں ایک ماں تک کسی سے حابی کو جرت نہیں تھی رسول اللہ سے بولے بھی تم کس موں سے کہتے ہو تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے مشورہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وچولہ کونے وچولہ رشتہ کس نے کروائے رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے خواب آئی تھی رشتہ تو اللہ نے کروائے فرمایا جب رشتہ رب نے کروائے رب جانے تفیر ایک کام جانے تو اسی اغاملہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کہا اِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَاللَّا خِرَ اے نبی یہ دنیا کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے یہ سیدہ عائشہ آپ کا جسم مبارک ہے اللہ کے نبی کا سارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں تو فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی جب اللہ کے نبی فوت ہوئے گھر میرا تھا باری میری تھی اور بدن بینہ نہری و سہری میرے جسم کے اوپر رسول اللہ کا سار تھا بینہ نہری و سہری رسول اللہ فوت ہوئے اور دیکھو اس ماں کی شان کے کیا کہنے جب اللہ کے نبی زندہ تب بھی رحمتیں فرشتیں آئیشہ کے حجرے میں آتی تھی اب دنیا سے اللہ کے نبی چلے گئے ہیں اب بھی امت کے سلام اور فرشتوں کے سلام آئیشہ کے حجرے میں جاتے ہیں کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے دل تھام کر بتائے کہ جب نبی پر سلام کہنے کے لیے گزرتا ہے تو کس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے آئیشہ کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے ماں سے گزرتا ہے تو نبی علیہ السلام کو حوصلہ ہو گیا کہ عمر نے کہا ہے کہ اللہ جانے اور نبی پاہ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ کے بیوی ہے نبی علیہ السلام حضرت آئیشہ کے پاس چلے گئے امہ رومان اس عظیم عورت کے بھی کیا کہنے جس میں آئیشہ کو جنہ ہیں اور اللہ بیٹا دے اپنے بیٹے کا نام رومان رکھنا امہ رومان یہ سیدہ آئیشہ کی والدہ ہے رومان لڑکے کا نام امہ رومان نبی پاک آگئے فرمایا ائیشہ اللہ کی قسم ہے دل کیسے نا پھٹنے پھٹنے کو کر رہے ہیں لفظ سنے فرمایا ائیشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے مافی مانگ لے آئیشہ کی شان کے کیا کہنے فرمایا ائیشہ کوئی غلطی ہو گئی ہے مافی مانگ لے میں پھر بھی تجھے بیوی بنا کر رکھ لیتا حضرت آئیشہ فرماتی ہیں میں نبی پاک یہ بات سن کرنا چار پئی کے ساتھ چار پئی ہو گئی پہلے تو لوگ باتیں کرتے تھے اب نبی پاک نے کہہ دیا مافی مانگ لے اللہ سے سبحان اللہ وہ کہتی ہے مجھے چپی لاکی رسول اللہ وحی پر کھڑے تھے آسمان سے قرآن نازل ہونے شروع ہو گیا سبحانک اور دیکھو قرآن کے اندر ایک ہی مقام ہے سبحان اللہ ہم کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے اللہ نے اپنی پاکی والا لفظ لاکر جو ہے یہاں پہ حضرت آئیشہ کی پاکی کو بیان کی ہے سبحانک اے میرا رب پاک ہے تو پاک ہے حضرات غور کیجئے گا مریم سلام اللہ علیہہ پر تحمت لگی ہے حضرت عیسیٰ بولے نبی کی بیوی آئیشہ پر تحمت لگی ہے ہمارا رب بولا ہے اللہ نے کہا ہے حاضر بہتان نظیم یہ بڑا بہتان ہے جب اللہ کے نبی نے آتے پڑی امہ آئیشہ تیرے عقیدے کے بھی کیا کہنے امہ آئیشہ آتے پڑی مالدین نے کہا اٹھا اللہ کے نبی کا شکریہ دا کر سیدہ عیسیٰ کہتی ہے میں اللہ کا شکریہ دا کروں گی کس کا اللہ کا اللہ کا شکریہ دا کروں گی جس رب نے آسمان سے میری برات نازل کی ہے حضرات اپنی بیٹیوں کے نام رکھنا بار بار رکھنا یہ اہل سنت کا شعار ہے اللہ جب تک زندہ رکھے سیدہ عیسیٰ کی محبت پر زندہ رکھے اور انہی کی محبت پر موت نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ